وضو کے بعد کی دعائیں نمبر ایک اب ان کی فضیلت کیا ہے فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح اپنا وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے سبحانہ اللہ تو کبیرہ گناہ چلے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو ایک اور دعا ہے ایک کلمہ شہادت ہے برسی بلی دوسری دعا اللہم جعلنی من الطبابین و جعلنی من المتطہرین اس دعا کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائیں گے وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائیں گے پھر تیسری دعا ہے اس دعا کی فضیلت کیا ہے ابو سید خدری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی تو یہ اس کے لئے ایک برگ پر لکھ دیا جاتا ہے پھر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے یعنی کلمہ یہ وہی دعا ہے جو مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں یعنی مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی یعنی نامہ اعمال میں لکھ کے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے بہت بڑا عجر ہے اور جنت کے دروازے کلمہ شہادت کے ساتھ کلتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں پڑھ لیئے جاتا ہے کتنی دیر لگتی ہے اگر کوئی سٹکر ہوں اس طرح کے تو ٹھیک ورنہ بنوان لیے جائیں ان سب دعاوں کو اکھٹا کر کے ایک ہی تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب وضو سے مطلق دیگر احکام وضو کے برطر ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسے نئے گھڑے جن میں پانی رکھ کر دھکن سے ڈھاپ دیا گیا ہو اس سے وضو کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا لوٹوں سے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ لوٹے سے بے شک اللہ کا دین آسان ہے جو ملت حنیفیہ ہے اور آسان ہے اس زمانے میں ٹیپ پر رواج نہیں تھا لیکن ٹیپ ایک آٹو میٹک شکل ہے کس کی لوٹے کی تو دین میں مستہ تھا یعنی ضروری پہلے کیا ہوتا تھا جیسے چلمچے پانی کی بھر کے اس میں ہاتھ ڈال کے پھر پانی نکال کے یا گھڑے میں سے ہاتھ ڈال کے یا گھڑے سے انڈیل انڈیل کے وضو کیا جاتا تھا تو آپ نے پریفر کیا کس کو لوٹے کو کیونکہ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے پھر رات کے وقت وضو کا پانی تیار کر کے رکھنا حضرت عاشق کہتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے اگر چیزیں جگہ پر ہونا تو پھر صبح اٹھ کر مثلا مسواک اگر صحیح جگہ رکھا ہو تو پھر آنکھیں بند بھی ہوں تو انسان مسواک اٹھا لیتا پھر مس نہیں ہوتا وضو کے برتن میں ہاتھ ڈال لے سے پہلے ہاتھ دونا بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ لوٹا نہیں ٹائپ نہیں کچھ نہیں بس کٹھا پانی ایک تب میں رکھا ہوا ہے سب کو اسی سے وضو کرنا ہے تو اس کے اندر ہات ڈال کے پانی نکالنے سے پہلی کیونکہ وہ سارا تو انڈیلہ نہیں جاتا پہلے اپنا ہاتھ الگ سے دھویں ہاتھ ساف کریں پھر اس کے اندر سے پانی لینا شروع کریں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے حضرت عاشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے وضو کے لیے پانی کی مقدار ہم حج کے موقع پہ ہم سب اس مجھے سے گزرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں ایک مد پانی اور وصل میں ایک سا پانی کفایت کر جاتا ہے ایک مد سے مراد ایک اوسط درجہ کے آدمی کی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر ہاتھ پھیلانے کی مقدار کے برابر ہے یعنی اتنا پانی یہ مد اللہ ہم کو مارک کر دے اور یہ تقریبا 650 گرامز اور 750 ایمل یہ بوٹل کتنی ہے 500 بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا انشاءال اور وصل 3 لٹرز تین بڑی پیپسی کی بوٹل آپ دیکھیں اگر آپ اتنے پر نہیں رہتے یہ تو پسندیدہ ترین ہے نا کونٹی اٹ لیسٹ بسواق کرتے ہوئے برش کرتے ہوئے پانی کی ٹاپ کھولی اور نہیں ہے یہ یونیورسل پرابلم ہے جہاں کہیں میں گئی ہوں جس قسم کی کمیونٹی سے ملی ہوں اگر پبلک ٹائلٹ میں مضوح کرنا پڑا میں دیجے سے رات رہے کہیں ہیں تو ٹاپ کھولی ہے اور برش ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور پھر بہت زیادہ پانی زائے کرنا فول ٹائپ کھول لینا اور خوب کسرت پانی بہانا اور مساہ کر رہا ہے ٹائپ کھولی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھائیں پانی کے دریا کے پاس بھی بیٹھیں تب بھی پانی احتیاط سے استعمال کریں کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں عادت ہوگی نا زیادہ کی تو گھر آ کے تھوڑے میں نہیں ہونا اور آپ دیکھیں کہ کینینا ہے وہ تو پانی صرف آنے کا نہیں پانی جانے کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے پھر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے وضوح میں مبالکی کی فضیلت مومن کا زیور وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک وضوح ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ پانی ہوں تو تب اوپر زیادہ جا سکتا ہے وہ تھوڑا پانی بھی اصل ہے کہ ہاتھ وہاں تک آپ پہنچا رہے ہیں اسراف کی ممانت اسراف ہر چیز میں ہے حتیٰ کے وضوح میں بھی اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہونا آزا دھونے کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ایک مرتبہ کبھی دو دو مرتبہ اور کبھی تین تین مرتبہ وضوح میں آزا کو دھویا کرتے تھے ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے وضوح کیا اور اپنا مو دھویا اس طرح کے پانی کا چلو لے کر اس سے کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا پھر ایک اور چلو لیا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا اس سے اپنا مو دھویا پھر ایک چلو سے اپنا دائیں ہاتھ دھویا پھر ایک چلو سے اپنا بائیں دھویا یعنی بازو پھر اپنا سر کا مسا کیا پھر ایک چلو لیا اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا پھر اسے دھویا پھر دوسرے چلو لے کر بائیں پاؤں دھویا اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضوح کرتے ہوئے دیکھا یعنی ایک بار دھو کر بھی غضو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ فرض زرجے کا دھونا ہے تین جو ہے وہ مسنون ہے دو دو بار سب آزاد ہونا تین تین بار دھونا ٹھیک ہے یہ پیچھو بھی حدیث ہوسی ہے عبد خیر والی ٹھیک تین بار سے زیادہ نہیں دھونا جی کیونکہ یہ حدیث بڑی سخت ہے ایک بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے غضو کے بارے میں سوال کیا آپ نے اسے غضو کر کے دکھایا جس میں تین تین دفعہ آزاد ہوئے تو اس مقدار سے زیادہ دفعہ آزاد ہوتا ہے وہ برا کرتا ہے زیادتی کرتا اور ظلم کرتا ہے تین سے زیادہ دفعہ دھونا ظلم ہے زیادتی ہے برا ہے ہر نماز کے لئے غضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے غضو کیا کرتے تھے ایک غضو سے پانچ نمازیں آپ نے پڑھی فتح مکہ کے موقع پر اسی طرح عامر بن عامر بجیلی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے غضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے غضو کیا کرتے تھے جبکہ ہم ایک ہی غضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خود بھی ایک غضو سے کئی نمازیں پڑھیں غضو کے آزام میں سے اگر کہیں کمی ہو جائے تو دوبارہ غضو کرنا اور نماز لوٹانا خالد بن مادان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے قدم کی اوپر والے حصے میں درہم برابر جبکہ کچھ کرے گی یعنی جو کوائن ہوتا ہے نا کوائن برابر اسے پانی نہیں پہنچا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا غضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کیونکہ غضو نہیں ہو تو نماز ہی نہیں ہو استغفراللہ فترہ کمیٹی کو علماء نے کہا کہ جب انسان غضو کے آزام میں سے کوئی عضو یا اس میں سے کوئی چھوٹا حصہ دھونا بھول جائے ٹھیک ہے تو وہ غضو کے درمیان میں ہو یا غضو کر کے ابھی فارغ ہی ہوا ہو یہاں تک کہ پانی کے نشانات ختم نہ ہوئے ہو اور آزامی پانی سے خشک نہ ہوئے ہو تو وہ اپنے آزام میں جو بھولا صرف اسی کو دھولے ٹھیک ہے ابھی ابھی غضو کیا تو بس اتنی جگہ دھولے پانی خشک نہ ہو وہ اتنی جگہ دھولے لیکن اگر کوئی غضو کے آزام میں سے کوئی عضو یا اس کا حصہ دھونا بھول گیا اور اس کے بعد یہ آدھا ہے جب پانی آزام سے خشک ہو گیا ہے یا نماز کے دوران یا نماز کی ادائیگی کے بعد تو نئے سرے سے غضو کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ نے مشروع کیا ہے وہ اپنی نماز کو مکمل دھو رائے گا اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے کیونکہ لاعلمی میں انسان کو نہیں پتا چلتا اور وہ بعض وقت ایسا ہوتا نا آپ غضو کر رہے تھے آدھا یہ تو بھی آگیا فون اور فون بھی تھا بڑا ضروری اور اس نے کہا ایک مرد دیجئے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور بات بڑھ گئی پانچ مرد تک اور اتنے میں آپ کے سارے غضو تک خشک ہو گئے اور اب آپ واشو میں جا کے صرف پاؤں دو کے وہاں پس آگئے تو غضو نہیں ہوا ایسا کبھی ہوتا ہے نا آدھا غضو کیا تو اتنے میں بچہ آگیا کہ میرے ہاتھ دولا دو آپ اس کا ہاتھ دولا دیتی پھر کہتے ہیں بال بھی بنا دیتی اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس کو سمارتے سمارتے اور پھر پاؤں دھو کے باہر آ جاتے ہیں نو بہت نہیں ایسی لاعلمی میں کیسی غلطیاں کیوں گی کیونکہ ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں خصوصا جو بچے ٹھوٹے ہوتے ہیں نا تو لاعلمی میں انسان جلدی میں اور ان کے پریشر میں بہت کچھ گڑوڑ کر جاتا ہے تو چھوٹے ہوتے ہی چیزیں سکھا دینی چاہیے بچوں کو اور وہ اپنے نماز کو مکمل دھرائے گا کیونکہ اس حالت میں افعال کو مسلسل کرنا ختم ہو گیا افعال کو مسلسل کرنا بھی ضروری ہے ایک اور عدیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اس نے اپنے پاؤں میں ناخن برابر جگہ چھوڑ دی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وضو نماز دوبارہ لوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا راوی کہتے ہیں اور اس نے دوبارہ نماز پڑی دودھ پینے کے بعد کلی کر کے نماز پڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے لیکن اگر نئی کی اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ کر لی جائے بس ہم سب کو سابن ایسے رکھنے چاہیے کہ جس میں عام حالات میں بھی بہت زیادہ اگر وضو میں کم پانی کا کہا گیا تو عام حالات میں بھی کم چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے تاکہ احتیاط ہے آپ کی لیکن ٹوٹلی تو زیادہ ہی ہو جاتا ہے نواقے سے وضو وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے سبی لیند سے یعنی پشاک اور پخانے دو راستے کہتے ہیں کوئی چیز خارج ہونا او جاہ دم منکم من الغائد تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو اب بعد میں تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال پیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بھو نہ پائے یہ وہمی انسان کے لئے عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی ہے تو پتہ چلی جاتا ہے تو وہ عام اس کو نہ لے عطا نے کہا جس کی دوبر سے کیڑا یہ بڑے اہم بات ہے جس کی پیٹ سے کیڑا یا اس کے ذکر سے جو کی طرح کی کوئی چیز نکلے یعنی پشاک کی جگہ سے تو وہ دوبارہ وضو کر لے یعنی تھوڑی سی بھی چیز اس کی نکلی ہے تو دوبارہ وضو کریں ٹھیک ہے مزی عضی علی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے مطلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے غزو ہے اور منی سے غسل ہے مزی کیا ہے مثلا آپ کوئی چیز ایسی پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی چیز ایسے سین دیکھا یا کوئی بھی چیز یا ہزبن بائیب کا کوئی صرف مباشرت کا تعلق ہوا اور اس میں ایک مزہ سا آیا اور مزے سے کوئی چیز جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تو اس میں غزو ہوگا ٹھیک ہے غسل نہیں سحل بن حریب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کسرت سے بار بار غسل کرتا تھا ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہا نہیں لگ جاتا پھر نہا تھا تو بڑی مشکل میں تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا دیا کروں فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو بس ہر وقت اس تنجے کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اس سے وضو لازم آتا ہے اگر بغیر رکاوٹ کی شرمگاہ کوئی ڈائریکٹ چھوا کیا ہو اگر رکاوٹ کے پیچھے سے جیے کپڑے بغیرہ سے کوئی خارج ہوئی ہاتھ لگ گیا کوئی حرج نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس سے بچے کو دھلانے سے وضو چلا جاتا ہے بعض کہتے ہیں نہیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے نیند آنکھیں سرین کا تصویہ ہیں جو سوئے جائے وہ وضو کرے یعنی چاہے نہ بھی وضو ٹوٹا ہو لیکن جس کو نیند آگئی ہاں اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بیٹھے بیٹھے اگر اونگ گیا کوئی حرج نہیں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہلکی اونگ آنس بن مالک کہتے ہیں کہ نمازِ عشاء کی اقامت کہیں جا چکی تھی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے یعنی اللہ گور ہونے لگی وہ کہتا ہے مجھے کام ہے پھر وہ کھڑے ہو کر آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا یعنی کان میں وسپر کرنے لگا حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی اتنی لمبی بات شروع کی کہ وہ جھومنے لگے اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور انس نے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا ہم لوگوں کو تو نیند کا مسئلہ رہتا ہے لیکن جو لوگ دن بھر مشکت کرتے ہیں ان کو تھوڑی دیر بھی عشاء کی نماز میں رکھنا پڑے تو نیند آنے لگتی ہے خون نکلنے سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا وہ نماز کی حالت میں تھا تو خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتا رہا دوبارہ وضو نہیں کیا حسن بسلی کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے ابن عمر نے ایک دفعہ پنسی کو دبایا تو اس سے خون نکل آئے یعنی پمپل کو پریس کیا تو خون نکل آئے لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا ابن عمر اور حسن بسلی کہتے ہیں جو کوئی ہجامہ کروائے وہ صرف اپنے ہجامہ کی جگہ دھوڑ ڈالے ہجامہ کے بعد وضو نہیں ہے بعض ایسا طرح آپ کسی ایسی کلیننگ میں جاتے ہیں ہجامہ کرانے اور ادھر سے فارغ ہوئے اور نماز کا وقت ہوگیا آپ وہاں سے وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہجامہ سے ہاں اگر سبیل ایک سے بلڈ نکل رہا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا جیسے استحاضہ والی عورت جیسے لکوریا ٹھیک ہے لکوریا اگر کپڑے کو لگ جائے تو پھر کیا ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسے چینج کرنا ضروری نہیں کھانے پینے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے پھر نماز کے لئے نکلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا توفہ پیش کیا گیا تو آپ نے تین لکمیں کھائے پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا کلی بھی نہیں کی اسی سے نماز پڑھائی گوشت کھانے سے سوائے اوٹ کا گوشت اوٹ کے گوشت سے آپ مضو کرتے لیکن باقی بکری کے پیٹ کا گوشت جگر گردے بغیرہ صاحبی کہتے ہیں میں بھونتا تھا آپ کھاتے تھے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ